نمازکار کسان بھئی بات کریں گے موسم کے بارے میں جانیں گے آج موسم کیسا بنا رہے گا کن چن جگوں پر موسم خراب رہے گا جانیں گے ایک كنت موسم کی جانکاری ملے گی آج بھی بیکا نیر گنگا نگر جوت پور جیسلمر جیپور ساتھی بریت پور کوٹاود یہ پور ساتھی ان جگوں پر موسم خراب رہے گا یعنی الگ الگ سنبھاؤں کے بارے میں جانکاری ملے گی حالانکہ آج زیادہ کوئی موسم پریورتن سیل خراب ہونے کی سنبھاؤں نہ کافی کم رہے گی پھر بھی آج کچھ جگہ کے لیے ہاؤں کی ربطار کچھ تیج رہ سکتی ہے کسان ہے تو آپ ویڈیو کو اہر تک جرور دیکھنا کیونکہ انیتہ آپ کے موسم کی جانکاری سے ونچت رہ سکتے ہو اور آپ کے فصل کے ساتھ نقصان ہونے کا چانس بڑھ سکتا ہے اگر آپ کو جانکاری رہے گی تو آپ اس کے انسار کام کریں گے کھیت میں انیتہ آپ کے موسم کے ساتھ کئن کئن نقصان ہونے کی سنبھاؤں نہ ہے بات کریں گے موسم کے بارے میں آج ہے جو بیکہ نے ارسری گنگانگر، انمانگر، چورو، ناغور، جیزرمیر، جوتپور، جیپور، الور، برتپور، سائیتہ ان جگہوں کے لیے 22 مارچ کے دوران ہاؤں کی ربطار کافی تیج رہے گی صبح کے سمیہ کوٹا، جیپور، ساتھی، برتپور، ان سمبھاغ کے جلو میں جیدہ بادل سائے رہیں گے ساتھی، جیسلمیر، بھلو دی، جوتپور، بادمیر، بیکہ نیر، گنگانگر، ہنمانگر، ناغور، سکر سمیت ہے یہاں پر بھی بادروں کی آواز جوئی بنی رہے گی اور ہاؤں کی ربطار کافی تیج رہنے کی سمباؤنہ ہے اس کے بعد بھی اجمیر، بیاور، جیترانپالی، اوڈیپور ساتھی، بھیلوڑا ساتھ ٹانک سمیتے ہیں اس کے بعد دو پھر تک موسم بلکل کلیر ہو جائے گا آسمان میں بادلوں کی آواز جائے میں کمی رہے گی اور موسم توڑا بہت فیکہ پڑ جائے گا لیکن آج پورے دن ہاؤں کی ربطار کافی تیج رہنے کی سمباؤنہ ہے 20 سے 25 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے تیج آندھی چلنے کی سمباؤنہ ہے کافی تیج سپیڈ سے ہوا چلے گی جودپور، بیاور، اجمیر، اوڈیپور، بیکانیر، ناغور، سکر، چورو، گنگانگر، ساتھی، جیسلمیر، جیپور، الور، ویڈاٹنگر، کٹپوتلی سمیت ہے یہاں کافی تیج اس پیڈ سے ہوا چلنے کی سمباؤنہ ہے اور شام کے وقت کچھ کچھ ایریوں کے لیے بادروں کی ہوا جوئی جرور بنی رہ گی حالانکہ 23 مارس کی بات کرے تو 23 مارس کے بیکانیر جیپور، سری گنگانگر ان علاقوں پر بھی بادروں کی ہوا جوئی دیکھی جائے گی 23 مارس کے اسپاس راجتان میں ان جلوں میں پھر سے بادروں کی ہوا جوئی رہ گی ساتھی، یہاں بیکانیر، جیسلمیر کے علاقوں پر پھر سے کافی تیج اس پیڈ سے ہوا چلنے کی سمباؤنہ ہے حالانکہ کچھ ایریوں کے لیے ہو سکتا ہے زیادہ بادر اکٹے ہونے کے قارن بھوندہ باندھی جیسی گتیویدیاں بھی بننے کی سمباؤنہ بنے گی زیادہ باریس ہونے کی سمباؤنہ بھی نہیں بنے گی حالانکہ صرف اور صرف حلکی بھوندہ باندھی جیسی گتیویدیاں رہ گی ویڈیو کو ایڈ تک دیکھنے کے لیے دنیا باد چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت دنیا باد اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں کمنٹ بوکس میں اپنے جلے کا بھی نام ضرور لکھیں تاکہ موسم کی جانکاری بلکل صحیح ویسٹک اپ ڈیٹ رو جانا آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ہمیسا دیا جائے گا دنیا باد